بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس آج میں بنا رہی ہوں السیئے کی پینیجوں کے کوئی بنانا زیادہ مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے سبتی میں بنا کر جانے والی غزہ ہے اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں تو یہ چھوٹے بڑے سبت کے لئے بہت ہی مفید ہے جہاں اس کی مکشہ فادیت بناتی ہوں یہ قبض کشہ ہے زیابت کے مرس میں مفید ہے جسم کی رسولی کو ختم کرتی ہے اور حازمہ کو طاقت ملتی ہے جسم سے فادو چربی کے پگلنے میں مدد دیتی ہے جوڑوں کے درد اور دماغ کے مرض میں مفید ہے کیسر کو بڑھنے سے روکتی ہے رسولیوں کو ختم کرتی ہے عرسی کے ساتھ باقی روز مرہ روٹین میں زیادہ پانی پینا چاہیے سکول جانے والے بچوں کو اگر اس کے پانچ کتر روزانہ اس کے تیل کے پلا دیا جائے تو وہ سانس کی بیماریاں سے محفوظ رہتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے کوئی خاص محنہ جرٹی کے ضرورت نہیں ہے بہت ساتھ طریقے سے اس کو بنانے کا طریقہ ہے آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینٹ تکر دیکھنا ہے تو آئی ہوب آپ کی بھی یہ رسی کی پنیاں بہت مزیدار اور اچھے طریقے سے بنے گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر سٹارٹ کرتی ہیں یہاں پر میں نے دھائی سو گرام رسی لی ہے رسی کو میں ڈرائی روزٹ کروں گی ڈرائی روزٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے میڈیو ٹو لو فلیم اس کو کراہی میں ڈال دینا ہے اور اس کو لگاتار اس طرح سے اس میں چمچ چلاتے جانا ہے یہ ایسے تڑاک تڑاک کر کے اس میں سے جو ہیں اس کے دانے وہ اکر اڑیں گے اور بیچ میں سے یہ ٹوٹیں گے دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے تو آپ نے چمچ کو نہیں چھوڑنا فلیم کو تھوڑا سا کم رکھنا ہے اور اس کو بھونتے جانا ہے جب یہ گولڈن ہو جائیں اور اس کا کلر بھی ایسا ہے آپ ایسا کریں اس کا ایک دانہ موں میں لے کر دیکھنے جب وہ کرسپی ہو جائے اور مطلب اچھے سے بھون جائے خود ہی فیل ہو جائے آپ کو کہ جب یہ بھون چکا ہے اس میں کچھا پر نہیں رہا تو آپ نے اس کو نیچے اتار لینا ہے چاہے تو اس کا برتن چینج کر دیں برتن چینج کرنے کے بہت اسی برتن بھی رکھتا آپ نے پھر بھی چمچ چلاتے جانا ہے ایک دم اس کو رکھ نہیں دینا کیونکہ ابھی وہ گرم ہوگی اور گرم ہوگی تو پھر وہ اندر سے کالی ہو جائے گی تو جب تھنڈی ہو جائے تب آپ نے چمچ کو روکنا ہے اور اس کو رکھ دینا اور بعد میں پیس لینا اب یہاں پہ میں آٹا ڈرائی روست کر رہی ہوں آپ گندم کا آٹا لے لیں میں نے یہاں پہ 1 کےجی آٹا لیا ہے جو آپ کی پسند ہو آپ موں کی دال کا آٹا بھی لے سکتے ہیں چنے کی دال کا آٹا بھی لے سکتے ہیں آٹے کو تو ڈرائی روست کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے اس طرح اس کو بھونا ہے ڈرائیٹ گولڈن اس کا کلر کرنا ہے اس کی بھی ایک چھٹکی موں میں رکھ لیں جیسے ہی آپ کو کچھا پن ختم ہو جائے اور آپ کو فیل ہو کہ جب اس کا کچھا پن ختم مطابق اس کو نکھانے ہیں اب آٹے کو ہم نے چھان دیا ہے چھانے کے بعد ہم نے ارسی کو پیس لیا اور اس کو بھی آٹے کے اوپر ہی ڈال دیا ہے اب یہاں پہ کچھ میرے پاس نٹس ہیں تو نٹس کو بھی ہم ڈرائی روست کر کے جانیں گے کیونکہ اس سے اس کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور موں میں جو اس کا ذائقہ ہے اس طرح سے وہ بہت اچھا آتا ہے فرائی ہوئے ہوئے کا چاہے تو ڈرائی روست کر لیں چاہے تھوڑے سے آئیل میں کر لیں یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب میں نے دیسی گھیلی آیا ہے اسے میں ان کو میں ڈرائی روست کر رہی ہوں تو میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہلکی فلیم پہ ہم نے ان کو ڈرائی روست کرنا ہے شمت چلاتے رہنا ان کو جلنے نہیں دینا تو اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے نکالنے کے بعد ہم اسی کڑاہی کو دوبارہ سے صاف کریں گے اور اس میں ہم چاشنی بنائیں گے تو یہ کئی تنا مشکل کام نہیں ہے بہت ہی آسان طریقے سے بننے والی یہ ریسپی ہے ہم نے اس میں ٹھائی سو گرام کے قریب ہم نے گوڑ لیا ہے اس میں ہم نے ڈیر سے دو کپ کے قریب ہم نے پانی ڈال رہا ہے اگر آپ نے آٹا کی میں کتار تھوڑی سی کم کی ہے تو آپ پانی کم ڈال رہے ہیں اگر ون کےجی اور ایک پاو ہے تو آپ نے دو کپ پانی جو میڈیاں والی آپ کے کپ ہیں چائے والی وہ آپ نے ڈال رہے ہیں اس کے ساتھ ہم نے تقیباً ایک پاو کے قریب ہمارے پاس گھی ہوگا ڈائی سو سے تین سو گرام کے قریب ہمارے پاس یہ دیسی گھی ہے ہم نے وہ ڈال دیا ہے اس کو ہم نے جو ہماری چاشنی ہے گھر والی اس میں ڈال دیا ہے تو ہم نے اچھی طریقے سے موٹے تار کی ہم نے ایک تار کی اس کو بنا لینا ہے اس کو زیادہ گاڑا نہیں کرنا کہ اس کی تار بننی شروع ہو جائے اب ہم نے یہاں پہ جو آٹا تھا اس میں ہم نے تھوڑا سا ڈالا ہے سنگھاڑا پاوڈر کے بچوں کے لئے اچھا ہوتا ہے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں کیلشیم سے بھربور ہوتا ہے باقی بیوی نٹس وغیرہ اس میں ڈال دیا ہیں تو اب ہم ان کو اچھے طریقے سے آپ اس میں مکس کرنے کے بعد ہم نے جو چاشنی بنائی تھی اس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور جسارا جو میٹر ہے ہم اس میں ڈال دیں گے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو چاشنی ہوتی ہے وہ کم پڑ جاتی ہے گھیمی کم لگتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے دوبارہ سے چاشنی الگ سے بنا لینے ہیں تھوڑا سا گھی تھوڑا سا گھوٹ ڈال کر اگر آپ کو میٹھا کم لگے تو آپ نے اوپر ڈال کے تو اس کو دوبارہ سے اس کو اس طرح سے آپ مس کر کے اچھی تھی کسی پینیاں بنا لینے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہمارے جو ہیں السی کی بہترین سی پینیاں وہ اپتیار ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ دونوں ہاتھوں سے بنائیں ایک ہاتھ سے بنائیں جس طرح آپ کو ایزی لگے فلیم آپ نے بند رکھنی ہے ہلکہ ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ نے اس کی پینیاں بنا لینی ہے تو بہت ہی فائدہ ماند اور افادیت سے بھارپور ہے آپ لوگوں نے یہ سردیم ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے تو پلیز اگر آپ کو میرے یہ ریسپی پسند آئیتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں دوستوں سے شیئر کریں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ